مفتدارک مزو صاحب بنت عبدالروف صاحبہ کا سوال مزفرگڑ سے اور اپنے متعلق کی مسئلہ آپ نے بتانا ہے خواتین کے لئے علماء اور مفتین کرام کو دیکھنے کا کیا حکم ہے نیز اگر ان کے بیانات ایکلپس کو فورورڈ کریں اور آگے کوئی خاتون ہی نے دیکھے تو فورورڈ کرنے والی کا کیا حکم ہوگا اس سوال کی سفارش کی دیکل مفتی محمد صاحب یہ مسئلہ کہ عورت کے لئے مرد کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں ہے مسئلے کی روز سے تو جائز ہے عورت کا جو مرد کو دیکھنے کا معاملہ ہے وہ اہون ہے یعنی وہ ہلکا ہے بنسبت مرد کے عورت کی طرف دیکھنے البتہ اس میں اشغال ہوگا کیونکہ عبداللہ بن عمی مکتوم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ نابینا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ازواج بیٹھی میں تھی انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے تو آپ نے فرمایا وہ نابینا ہے تم تو نابینا نہیں ہو تو اس حدیث سے بعض لوگوں نے صدلال کیا کہ عورت بھی مرد کو نہیں دیکھ سکتی مگر علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی جو صحیح مسلم کے شاعرے ہیں انہوں نے اس پر بڑی مفصل بحث کی ہے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت اور حمیت پر محمول کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو غیرت اور حمیت کی بنیاد پر پسند نہیں کیا کہ میری زوجہ کسی کو دیکھیں تو اگر کسی خاتون کا شوہر یہ پسند نہیں کرتا کہ میری زوجہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے تو عورت پر پھر لازم ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے وہ باقی مسئلے کی روح سے یہ جائز ہے کیونکہ جواز کی بھی دلائل ہے حدیث میں ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشیوں کا کھیل دکھایا جو مزے نوی میں حبشی کھیل رہے تھے ظاہر ہے وہ مرد تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک ان کو یہ دکھاتے رہے تو اسی طرح عورت کو پردے کا حکم ہے مرد کو پردے کا حکم نہیں ہے اللہمہ نوی نے لکھا ہے کہ اگر عورت کے لیے مرد کو دیکھنا بھی حرام ہوتا تو مردوں کو بھی پردے کا حکم دیا جاتا تو یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ مومن عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں تو علماء نے اس سے لکھا ہے کہ یہ نگاہوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے یعنی اس کو بلا ضرورت خواہش نفسانیہ کی بنیاد پر دیکھنا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ضرورت کے وقت عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے ہاں اس میں فتنہ اگر کسی کو ہے تو وہ خود فیصلہ کرے گی خاتون نیت اس کی خراب ہے دیکھنے سے تو بھی ناجائز ہے دیکھنا یا نیت تو صحیح ہے مگر دیکھنے کے بعد کوئی فتنہ پیدا ہو رہا ہے اس کو یعنی جیسے آج کل کہا ہے فیلنگ سو رہی ہیں تو ایسی کوئی کنڈیشن ہو رہی ہے تو اس پر پھر نظر کی حفاظت ضروری ہے بہت شکریہ مصرح